بسم اللہ الرحمن الرحیم اسود کہتے ہیں یہ آج سے چار ہزار سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو فرشتے یہ پتھر جنت سے لے کر آئے تھے جسے کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا گیا تھا یہ جو چپٹر ہے اس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا تو خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی گئی تھی اور جب حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی تو قبیلے کا ہر سردار چاہتا تھا کہ وہ یہ سعادت حاصل کرے فیصلہ یہ ہوا کہ صبح صویرے جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا اگلے دن لوگ صبح صبح گھروں سے نکلے اور خانہ کعبہ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں پہلے سے موجود ہیں سب اس بات پر خوش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہترین فیصلہ کریں گے تو آپ نے کیا کیا کہ قبیلوں کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے کہ کوئی آپس میں لڑنا پڑے اور کوئی جنگ نہ چھیٹ جائے انہوں نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس چادر پر رکھا اور چاروں کونوں کو چاروں سرداروں سے کہا کہ وہ پکڑ لیں اس طرح چاروں قبیلوں کے سرداروں کو نمائندگی مل گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حجر اسود کو دیوار میں نصب کیا اس طرح ایک بہت بڑی جنگ سے ہم بچ گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ ایک بہت پاکیزہ پتھر ہے جو کہ جنت سے مگایا گیا ہے اور اس کو بوسا دینا باعث سواب ہے جب ہم لوگ حاج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا اس چپٹر کے ہم لوگوں نے الفاظ مائنی کرنے ہیں الفاظ جملے کرنے ہیں سوالات کرنے ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کو سلیبس میں دیئے ہیں ان کو آپ لوگوں نے اچھی طرح لکھ کر لن کرنا ہے اور انشاءاللہ انہی میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو پیپر میں بھی آئے گا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے گود لکھ اللہ حافظ